بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین میں آپ سب لوگوں کا تہے دل سے مشکور ہوں اور آپ سب لوگوں کا اتنا احسان عظیم ہے جو اس روحانی محفل کے چمکتے ہوئے ستارے بنتے ہیں نور بنتے ہیں نور کی محفل میں نور بکیرتے ہیں آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر نور کی ایک شما ہے جو کہ ہماری نورانی محفل روزانہ رات کو نو بجے روزانہ رات کو نو بجے گھنٹہ ڈھیڑ گھنٹے دو گھنٹے تک کی بھی ہو جاتی ہے آپ سب لوگ اس کا حصہ بنتے ہیں یقین کیجئے کہ میں بعض دفعہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ میرے جیسا انسان جو کہ جب کوئی کام کرنا ہو تو میں ہزار بار سوچتا ہوتا ہوں کہ میں یہ جاؤں نہ جاؤں کام کرنے والا ہے کروں نہ کروں حتیٰ کہ میں جو اپنی پروفیشنل زندگی کے بھی معاملات ہیں جو کہ میں کام کرتا ہوں اپنی روزی روٹی کے لیے گرافکس ڈیزائننگ کا اس میں بھی میں بعض دفعہ بہت حد تک جو ہے وہ ڈیلے کر دیتا ہوں سستی کی وجہ سے لیکن میں اس بات پہ بڑی ہی حیران ہوں کہ یہ رب کریم کا ایسا احسان عظیم ہے اللہ رب العزت کا اتنا احسان ہے کہ میرے پاس خود الفاظ نہیں ہے اللہ ہی ہے جو کو مجھے کچھ الفاظ عطا فرما دے کہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں کہ وہ جو مجھے توفیق عطا فرماتا ہے جو ہم روزانہ ذکر کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چار الفاظ میں ادا کرتا ہوں اپنے تمام ویڈیو سے پہلے اور اپنی لائیو ٹرانسویشن سے بھی پہلے مجھے لگتا ہے کہ ان چار الفاظ کا بہت اس میں جو ہے وہ عمل دخل ہے ناظرین مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جب سے یہ میں نے چار الفاظ ادا کرنے شروع کیے ہیں تو اللہ رب العزت نے کچھ ایسا معاملہ کر دیا ہے کہ شاید اس کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے اور اللہ رب العزت کی توفیق اتنی بڑھ گئی ہے کہ پچھلے تقریباً ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے ہماری لائیو ٹرانسویشن کو جو ہم روزانہ کرتے ہیں یقین کیجئے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ٹی وی چینل کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ روزانہ ایک ڈیڑھ دو گھنڈے کی لائیو ٹرانسویشن وہ کرائیں اور اس کے بعد اتنے سارے لوگ ساتھ اکٹھے ہوں سب آمین کہیں ایک دوسرے کی بات سنیں ایک دوسرے کے دعاوں پہ آمین کہیں ایک دوسرے کو ذکر اذکار دیں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں آنکھوں میں آنسو تک آ جاتے ہیں اور اجز و انکساری کی حد مجھے نہیں پتا کیا ہے میں سب سے زیادہ اجز و انکساری کی تو حادی ہوتی ہے کہ انسان سجدے میں جائے آنسو بہائے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ یا میرے مولا کریم تو نے یہ توفیق ادا فرمائی ہے تو ہی اس کو آگے لے کے چلنے والا ہے اور پھر اتنی زیادہ مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے ناظرین بہت حیرانگی اس بات سے ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس میفل میں جتنی بہنیں بیٹیاں ہمارے بزرگ حتیٰ کہ نوجوان نسل میں سے ہمارے بیٹے ہمارے بچے کچھ مطلب کچھ ایسے ہمارے بھائے بھی ہوتے ہیں دنیا کے ہر کونے سے جن جن کے ساتھ میری بات ہوتی جاتی ہے جن جن کے ساتھ میری بات ہوتی جاتی ہے مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے چونے ہوئے بندے ہیں ایسے ایسے چونے ہوئے بندے جن کے ساتھ اللہ رب العزت کے بڑے خاص معاملات ہیں اس سارے کے سارے میری بہنیں اس سارے کے سارے میری بیٹیاں اس سارے کے سارے میری بزرگ بہت سے مجھے بیٹا کہہ کے پکارتی ہیں دنیا کے کون کون سے کونے سے جا کے مجھے جو ہے وہ کنٹری کوٹ بھی نہیں پتا وہاں وہاں سے کالز آتی ہیں اور وہ یہ فرماتی ہیں وہاں پر کے وہ میری ویڈیو دیکھتی ہیں ان کو اچھی لگتی ہیں اللہ رب العزت کو قریب محسوس کرنا شروع کر دیا جب میں یہ بات سنتا ہوں کہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد لوگوں نے اللہ رب العزت کو قریب محسوس کرنا شروع کر دیا روحانیت حاصل ہو رہی ہے بڑی حیرانگی ہوتی ہے مجھے اپنی اوقات دیکھتا ہوں اپنی حیثیت دیکھتا ہوں اپنا مقام دیکھتا ہوں انتہائی گرہ ہوا انتہائی گرہ ہوا کوئی اوقات نہیں ہے میری کوئی مقام نہیں ہے میرا میرے پاس تو اتنا علم بھی نہیں ہے میں تو کوئی عالم بھی نہیں ہوں میں کوئی مولوی بھی نہیں ہوں میں کوئی خطیب بھی نہیں ہوں میں کچھ بھی تو نہیں ہوں کچھ بھی تو نہیں ہوں الحمدللہ رب العالمین اللہ میرے رب ہے عمد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں مجھے صرف اپنے اسی عزاز پہ فخر ہے آپ لوگ جو اس محفل میں میرے ساتھ ہوتے ہیں جن سے بھی بات ہوتی ہے زیادہ تر خواتین ایسی ہیں جو بیوہ ہیں زیادہ تر خواتین ایسی ہیں جو طلاقی آفتہ ہیں بہت ساری ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کی ستائی ہوئی ہیں بہت ساری ایسی بیویاں ہیں جو شہروں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں بہت ساری ایسی والدین کی نیک اور صالح بیٹیاں ہیں جو کہ رشتوں کے انتظار میں اپنے والد محترم اپنے والدین کی گھر کی دہلیز پر بیٹھ کے اللہ رب العزت کا ذکر کرتی رہتی ہیں اللہ سے جڑی ہوئی ہیں اور اللہ سے دعا کرتی رہتی ہیں میں کیسے شکر ادا کروں ان ساری نعمتوں کا کہ ہم ایک ایسی محفل لگاتے ہیں اور جب ان جیسی بہنوں کی ان جیسی بہنوں کی بیٹیوں کی آمین شامل ہو جاتی ہے اس محفل میں تو وہاں تو پھر موجزات تو پھر اللہ کے ہونے ہی ہوتے ہیں آئے دن ہو بھی رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہو بھی رہے ہیں یہ میرے رب کریم کا بڑا احسان ہے کہ یہ سارے موجزات ہو بھی رہے ہیں یا رب العزت یا میرے مولا کریم مجھ جیسی ناچیز مجھ جیسے گناہگار بندے سے یا رب العزت تو جس طرح کا کام لے رہا ہے اس ساری حکمت کو یا میرے مولا کریم تو ہی جانتا ہے یہ جو تیرے چار ذکر ہیں یا رب العزت اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ یا میرے مولا کریم ان چاروں ذکر کو ہمارے گلب ہمارے دل میں اتار دے ہماری روخ میں اتار دے یا میرے مولا کریم یہ جو تُو نے توفیق اطا فرمائی ہوئی ہے یہ جو ہم ذکر اور شکر اور دعائیں کرتے ہیں یا میرے مولا کریم یہ تیرے ہی توفیق کی بدولت ہے یا رب العزت اس کو تُو نے ہی کامیابی اطا فرمانی ہے یا رب العزت یہ سب کچھ تیری حکمت کا حصہ ہے میرے جیسے بندے کو جس کی شکل کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں یا میرے مولا کریم ہم سب کو معاف کر دینا یا رب العزت اور ہم جس امید کے ساتھ تُو سے دعائیں کرتے ہیں یا رب العزت جب ہم تُو سے دعائیں کرتے ہیں تیرے لئے ذکر کرتے ہیں تو یا میرے مولا کریم تُو جانتا ہے کہ ہمارا فوکس صرف تُو ہی ہوتا ہے ہم یہ سارے کے ساری دعائیں ہم یہ سارے کے سارے ذکر صرف تیرے لئے ہی کرتے ہیں اور ہم کوئی شرک نہیں کرتے یا رب العزت ایہ کنابدو و ایہ کناستاہین یا رب العزت تُو جانتا ہے کہ ہم صرف تُو جی پہ بھروسہ رکھتے ہیں تُو جی سے ہم مانگتے ہیں تُو ہی رستہ دکھانے والا ہے تُو ہی رستے پہ چلانے والا ہے کہ یا رب العزت ہمارے اس قسم کی جو کاوش ہے اس کو قبول فرما لے ہم یا رب العزت اگر ہم سے کوئی کوتا ہی ہو جائے یا میرے ملہ کریم ہم سے کوئی کوتا ہی ہو جائے ہم میری زبان سے یا کسی کی بھی زبان سے یا رب العزت کوئی ایسا کلمہ نکل جائے جسے تُو نا پسند کرتا ہے تو ہماری پکڑ نہ کرنا یا رب العزت ہماری اصلاح کرتے رہنا یا رب العزت جس طرح سے وہ کرتا رہتا ہے یا رب العزت بڑے عجیب معاملے ہیں تیرے یا رب العزت بڑے بعض دفعہ ڈر بھی لگتا ہے منہ خوش ہو کہ ڈرے یا کیا کرے خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ دنیا میں ہم روزانہ تیری ایک محفل سے جاتے ہیں ذکر و اذکار کی روحانی نورانی محفل خوشی اس بات سے ہوتی ہے ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ کہیں یا رب العزت ہم سے کوئی کوتا ہی نہ ہو جائے کوئی ہماری پکڑنا ہو جائے کہیں یا رب العزت کسی قسم کا کوئی تکبر کوئی بغض کوئی کینا کوئی کسی قسم کی خوش فہمی کوئی ہمارے دل میں نہ آ جائے یا میرے مولا کریم اس سے ہمیں بات رکھنا یا رب العزت یہ جو ذکر و اذکار کی محفل ہم تیرے لئے لگاتے ہیں تیری توفیق سے تیری دی ہوئی توفیق سے یا رب العزت اس میں جو بھی دعائیں ہوں ان کو قبول کرنا یا رب العزت کسی کے والدین کو کینسر ہے کسی کی اولاد نافرمان ہے کسی کے رشتے کے مسائل ہیں یا رب العزت تو ہی ہے ان سب کو قبول کرنے والا ان دعاؤں کو یا میرے مولا کریم اس روحانی و نورانی جو یا رب العزت جس طریقے سے تو اس کو پسند کرے اس کو قبول فرمالے ہم سے یا رب العزت بس اس کو قبول فرمالے اور یا رب العزت سب کی دعائیں قبول فرمالے یہ میری بچیاں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ بیوائیں اور طلاقی آفتہ عورتیں ہیں اور یہ بچوں کی ستائی ہوئی جو مائیں ہیں بیوہ مائیں اور یا رب العزت سب کے جو جو مسئلے ہیں سب سے بڑے آج کا رزق کے جو مسئلے ہیں یا رب العزت رزق کی تنگی نوکریاں کاروبار ان میں برکتیں عطا فرما دے کسی بھی ہو جاسے جس وجہ سے کو تو چاہتا ہے یا رب العزت یا میرے مولا کریم یہ سارے مسائل حل کر دے اور یا رب العزت بابرکت زندگی بابرکت رزق بابرکت سانسیں بابرکت دل کی دھڑکنیں بابرکت لمحات بابرکت زبان ہمیں سب کچھ عطا فرما کے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے یا میرے مولا کریم آمین یا رب العالمین آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی کسی کام کا آغاز کریں تو یہ ایک ذکر ہے آپ بھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں اس کائنات کے بہت بڑے ذکر ہیں اگر اس پہ میں ویڈیو بنانے شروع کر دوں تو گھنٹوں کی بان جائے گی بس توقع اللہ اللہ کے بھروسے پہ اللہ پہ یقین کے ساتھ ان چاروں باتوں کا ذکر یہ جو چار اذکار ہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے جیسے آپ کہتے ہیں نا ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ چار ذکر بھی شامل کر لیں اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ زندگی میں نہ تبدیلی آئی آئے گی باقی بات ہی چھوڑتے ہیں اس لئے کہ آنی ہے انشاءاللہ میرے رب العزت کا ہے نا بھروسہ اسی کے بھروسے پہائے گی آمین یا رب العالمین بے رحمتی کا یا رحم الرحیمین موسیقی